اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مویدہ صاحب خیریہ سے ہوں جو چینل پر نئے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں چلیں جی آپ دیکھ رہے ہیں محمد احمد اور محمد موہد جو ہے وہ تو رڈی ہو چکے ماشاءاللہ تو ہمارا کام ابھی باقی ہے تو جی آج ہم بنانے لگے ہیں مٹر گڑا ہی یہ تقریباً پانچ کلو کے قریب گوشت ہے اور اس کو ساسو کر کے دھوکے تو رکھتی ہے اوپر لگڑیوں پر پکا رہے ہیں چاس جو ہے بڑے سا اس کی پیاس کٹ کے ڈالیں اور تقریباً دو گلاس پانی کا ڈالیں گے کیونکہ گوشت دھویا ہوا تھا تو اس نے بھی پانی چھوڑنا ہے اور لہسن ادرک جو ہے وہ بھی چوب کر کے ڈال دیں گے لہسن ادرک آپ اس کے ساب سے لیں گے چار سے پانچ جو ہے ٹیبل سپون جو ہم اس کا لیں گے اور یہ دیکھیں جو ہماری لگڑیں جل رہی ہیں اور یہ تقریباً ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں نمک بھی ڈال دیں گے ہری مچ تو خیر ڈال چکے ہم لال مچو ہرلی ڈال دیں گے ہم گکر پہ نہیں بنایں گے کیونکہ وہ جو ٹیسٹ ہے جو ہے مزے کا ہونے والا وہ لکڑیوں پر بن کے ہوگا تو یہ تقریباً ہم نے دوپیر بھی رکھ دیا تھا ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگا تھا گوشت گلنے کو تو یہ جو ہے میں نے بریانی کا جو چکن تھا اس کو میگنٹ کر کے رکھا ہے بریانی مسالہ لہسر نیدر کا پیس سارا کچھ ڈال کے تھوڑا سا پیاز جو تھا وہ بھون کے اس میں یہ سارا جو مسالہ تھا وہ ایڈ کر دیا یہ تقریباً چار کلو چکن ہے چار سے ساڑھے چار کلو ہوگا اور تقریباً یہ چاولوں سے زیادہ ہی چکن ہے کیونکہ بریانی کا مزہ تب بھی ہے کہ بوٹی ڈھونڈنی نہ پڑے اور یہ ہمارے جیالو بوائل ہو چکے ہیں اور اس کو میش کر رہے ہیں اس سے جو ہے وہ بلکل دب دست سے ہو جاتے ہیں تقریباً دو کلو کے قریب آلو ہیں اور تقریباً تین پاؤ کے قریب جو تھا ہمارا بولنس چکن تھا یہ آلو اچھے طرح میش کر لیں آپ دیکھ رہوں گے کہ ٹوٹی پھوٹی سے ساری ریسپیز آ رہی ہیں تو آج ہمارے گھر جو تھا وہ ڈینر تھا ایک بھائی آیا ہے سعودیہ سے اس خوشی میں اور ایک جا رہا ہے خوشی نہیں مطلب اسی چکر میں تو یہ تقریباً تین پاؤ سے زیادہ ہی تھا تقریباً بولنس چکن جو اس کو بوائل کر کے اور اس کو میں نے ایک چکر جو تھا وہ چوپر میں دے لیا تھا اور یہ دو بریڈ کے سرائس ڈال کے ہری میچے ڈال کے کالی میچے ڈال کے نمہ ڈال کے مزدار سے جو ہمارے قواب ہیں وہ بننے والے ہیں اب ان کو مکس کر لیتے ہیں تو یہ ریسپی پہلے بھی آئی ہو یہ ویڈیو آپ دیکھی ہوگی آپ سب لوگوں نے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ کباب جو ہے بڑے اور بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو یہ جو کیسے ہو سکتا تھا کہ سب کٹھے ہو رہے ہوں اور کباب نہ آبانے یہ تو ماشاء اللہ میرے خواب ہے میں نے کاؤنٹ کیے تھے پچاس کے کباب میں نے فرائی کیے تھے اور بس وہ بھی ختم ہی ہو گئے تھے بچوں کو بہت پسند آئے تھے ماشاء اللہ ہم لوگ تھے بھی کافی لوگ بڑے بھائی کی فیملی تھی بڑی سیسٹر کی فیملی تھی ہم خود لوگ تھے تو ماشاء اللہ بہت اچھے ہی ہماری دعوت تو یہ ہمارے کباب جو ہے وہ رڈی ہو گئے ہیں اور ساتھ میں ہم نے جو اسپیکٹی بنائی تھی اس کے لیے جو ہے یہ لہسن ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ ہے اس میں میں نے پرماٹو کی جو تھی وہ پیوری زیادہ ڈال دی تھی کہ کیچپ اگرہ جو ہے وہ زیادہ ڈالنا نہ پڑے اور یہ بھی بہر ہی بنا رہے ہیں لیکن اب اس ٹائم ہرہا ہو گیا تھا تو تھوڑا کیر آپ کو نظر نہیں آ رہا اس میں جو ہے وہ بھریک بھریک چکن کھا کر ڈال دیا تھا ایک پروپ پر جو ویڈیو ہوتی ہے وہ تو اس کو ٹائم لگتا ہے تو ماشاء اللہ اتنے سارے لوگوں کی دعوت تھی تو تھوڑا تھوڑا جو ہے بیچ میں سے میں نے کہا آپ کو دکھا دیں کہ دعوت کے دن کیا صاحب تھا ہمارا ہے صبح سے لے کے شام تک بیزی ہی تھے پھر جیسے میں ہم آنا ہے تو کھانا رڈی تھا وہ لگ گیا اس میں ہم نے نمک بھی ڈال دیا ہے کالی ملچ ڈال دیا ہے اور ہوت سوس ایڈ کریں گے تقریب منادہ کپ اور دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ کیچ اپ کے ڈالیں گے کیونکہ کیچ اپ ہم نے کم ڈالنی ہے ٹوماٹر پہلے بہت زیادہ ڈالے ہوئے ہیں تو اچھی خاصی پھر بھی سپائسی ہوگئی تھے یہ کہ چکن ہو چکا ہے اب اس میں بند گوبی گاجر اور مٹکمانے ہلکا سا بوائل کر لیا تھا آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ ذرا ٹائم لگاتے ہیں انگلنے میں باقی چیزیں تو ہیں جھٹ پٹ ہونے والی ریڈی ہونے والی ہے اور مکرونی بھی ساتھ تھوڑی سی بوائل کر لی تھی اور پاستہ بھی تھا یہ کس کی شادی ہو رہی ہے حالانکہ میں نے سوچا تھا دن میں جب وائس اوور کرو تب کوئی نمکہ سبزی والا جاتا ہے مطلب نہیں تو ہمارے ہمسائیوں کے مرگے رکھے ہوئے ہیں اس کی کڑوں کڑوں کتنی لمبی آواز ہوتی ہے نا کہ آدھی ویڈیو ہو جھائے رہا اس میں چلی جاتی ہے میں نے سوچا کہ رات کو ہمارے وائس اوور کر کے سونا اب یہ کہیں سے ٹھک کی ہے مطلب کوئی فائر ہی وہا ہوگا کسی کی شادی ہو گئی ہو خیر جی یہی حسین صبح کوئی یہ سبزی والا جاتا ہے تو کوئی لوی لیلن والا جاتا ہے وہ جاتا ہے پھر سے کوئی سبزی والا جاتا ہے کوئی بات میں مرود والا جاتا ہے یہ پاکستان ہے یہ سارا کو چلتا ہے اور یہی پاکستان کے خوبصورتی ہے چلیں یہ دیکھیں یہ اسپیکٹو بھی ہماری دو طرح کی تھی ہیں خیر جی وہ ساری جو تھا وہ مارا مسالہ جو تھا بھی زیادہ ہو گیا تھا سارا کچھ جو تھا اندر آ کے دوبارہ سے مکس کیا تھا یہ سفرے کا ایک لک دیکھ لیں یہ کباب بھی راڈی ہو چکے تھے بریانی بھی تھی رائیتہ بھی راڈی ہو چکے تھا اسلاحات بھی سارا کچھ ہماری کڑائیب جو تھی بڑی بزدار تھی وہ بھی راڈی ہو چکی تھی ساتھ میں انہیں نان لیا تھے سارا کچھ جو تھا ماشاءاللہ بہت زبردستہ تو یہ ہماری چھوٹی سی جو دعوت کی ویڈیو تھی وہ تھی انشاءاللہ آپ کو پیروپ سندہ ہی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے جی